جو قبول کر چکے ہیں نا ان کے لیے کہتا ہے کہ ہم جان پیش کرو جو نہیں نا قبول کر چکے انہی کہا کہتے ہیں کہ اللہ تمہیں پالنے والا ہے اللہ راضق ہے اللہ تمہیں بودھ کچھ ہے پھر تمہیں عزتیں ہوں گی بادشاہتیں ہوں گی سارے واقعات ہوگی اور جو مان گا ہے ان کو تو جاننا پڑے گا کہ پھر کیسے مانتے ہیں تھوڑا دھڑی شہید ہوتے جا رہے ہیں آپ آتے ہیں اور دھوڑی فاکر چلتے جا رہے ہیں اللہ کی بڑی میر باگی ہوگی کہتے کیا ہوگی کہتے باپ چلے گا کہتے کیا ہوگی باپ کی چلے گا ساری چلے گا کہتے پھر کہتے اللہ کی بڑی میر باگی شہیدی ہوگی بڑا احسان ہوگی پھر تو یہ کہانی ہے حضرت میعباد تمہیں سمجھ آرہی تمہیں نہیں سمجھ آرہی کیا آرہی ہے کیا سمجھ آئی ہے قبول کر لیا ہے اب ثبوت خون دے گا قبول کرنے کا اگر موجود لمحے میں تکلیف دے لمحے میں موجود زندگی میں اب واقعات تلخی والے واقعات میں اگر تمہیں لطف اس کے احسان کا نہیں آرہا تو تم نے قبول نہیں کیا ثبوت کیا ہے اگر تمہیں لطف نہیں آرہا تو پھر تم نے قبول نہیں کیا قبول کی تعریف یہ ہے که حالات قبول ہوں باز رہی مسائب قبول ہوں اس راہ پر دشواریاں قبول ہو کیونکہ کہاں جا رہا ہے کہتا ہے وہی کام کرنے جا رہا ہے نا آہ لہرب جلائے جب وہ کام اس میں پتھا ہے کرنے جا رہا ہے تو راستے میں پانی نہیں ملی تب بی پرداش کیونکہ کام کرتا جلائے کام کر رہا ہے کام ہو گیا اب اس کے پوچھیں اگر اللہ مل جائے نا بنافذ نفیض اگر اللہ مل جائے تو پھر تم نہ رہو یہ ہے قبول کی بات جب تمہاری زندگی میں اللہ آ گیا تو تم ابھی تک وہ اکڑے ہوئے ہو تو تم کیا ہو اللہ بھی آ گیا اور تم بھی بیٹھے ہو تو یہ تبقیقی قسم کی چیز بیٹھی ہے پھر بات نمبر نہیں آپ آسے میں رہے نا پھر وہ ہے تو وہ نہیں ہے اگر مالک سے تلق ہے تو تقاضی کا تلق نہیں ہونا چاہیے تنازے کا نہیں ہونا چاہیے اختلاف کا نہیں ہونا چاہیے تسلیم کا ہونا چاہیے اس لیے اگر تمہیں حالات قبول نہیں ہیں تو سمجھو کہ تم نے ذاکتہ قبول نہیں کیا آپ کو بات سمجھا رہی ہے کیونکہ اس نے صرف وعدہ یہ کیا ہے کہ میرا تمہارا ساتھ تلق ہے دینے لینے کے کوئی بات نہیں ہے کہ حساب کار کر کے جانب وہ یہاں بھی آکھائیں گا تو آگے کو کھائیں گا یہ اللہ کیوں میں باندھو تو طرزوں کے منتشاہ ہو بغیر حساب جس کو ہم چاہتے ہیں بغیر حساب کر دیتے ہیں تو بغیر حساب کی مل جائے تو حساب کی کیا ضرورت ہے جو اسے بات سمجھ رہے ہیں بغیر حساب کی مل جائے تو حساب کی کیا ضرورت ہے